گرافیکل انیلیسز آف موشن چل رہا ہے اور اس گرافیکل انیلیسز میں ہم نے پہلے آپ کو ماتس والے گراف کی بیسکس پڑھائی ہیں اور ماتس میں ہم نے گراف کو کہاں تک پنچایا ہے سیدھی لائن کی ایکویزن تک پنچایا ہے وہاں سے آگے ہم ماتس میں یہ بھی کریں گے جب ہم یہاں واپس آتے ہیں فیزیس کی طرف تو ہم کہتے ہیں یہاں پہ نا x ایکسز اور y ایکسز نہیں پڑھانا یہاں پہ x اور y کی آپس کی ایکویزن بھی نہیں پڑھانی یہاں پہ الگیبرہ نہیں سکھانا یہاں کیا سکھانا ہے x ایکسز پہ quantity ہوگی وہ سکھانا ہے y ایکسز پہ quantity ہوگی یہ سکھانا ہے گراف جیسا بھی بنا ہوگا اس کے gradient سے ایک اور quantity کے بارے میں بتا چلے گا یہ سکھانا ہے اور اس کے area سے under the جو curve بنی ہوگی جو line یہ curve بنا ہوگا اس کے under جو area ہوگا اس سے بھی کیا کرنا ہے اس سے بھی کچھ نہ کچھ کوئی quantity پتا چلے گی یہ سکھانا پڑے گا تو ہم نے کیا کیا I think میں نے یہاں graphical analysis میں of course axis کی یا dimensions کی بات تو کی لیکن ان کو quantities کے ساتھ relate کر دیا اور ان پہ graph کے analysis میں quantitative analysis ہو یا qualitative analysis ہو gradient کی value calculate کرنی ہو یا gradient کا pattern discuss کرنا ہو میں نے area کی value calculate کرنی ہو یا area کا pattern discuss کرنا ہو ہم نے کیا کہا ہمیں اس کے لیے کیا ہوگا جو gradient ہے یا جو area ہے اس کا لینا دینا کیا ہے ہم نے کہا gradient is another quantity I believe quantity number 3 and area بھی جو ہے it is also another quantity that is quantity number 4 تو میں اس وقت physics میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب آپ کسی بھی graph کا جس کے x axis پر کوئی quantity ہوگی اور y axis پر بھی کوئی quantity ہوگی تو اس کا جب gradient نکالیں گے تو وہ بھی کوئی quantity ہوگی اور یا اس کا اگر area نکالیں گے under the line تو وہ area بھی کسی نہ کسی quantity کے برابر ہوگا ہاں gradient کس quantity کے برابر ہوگا اور area کس quantity کے برابر ہوگا ان دونوں کے meanings میں ایک difference ہے کہ gradient will be equal to the کیا rate of change of y value quantity with respect to x value quantity area کیا ہوگا it will not be the rate of change of this with that it will be the product of y value quantity with the x value quantity کیا ہے اس بات میں کسی کو پریشانی ہے anyone تو I think میں آج کے لیکچر میں اس کی مثالیں دینا چاہوں گا دیکھتے ہیں جناب صاحب ہم کن کن examples کو یہاں پر discuss کرتے ہیں اور کن کو نہیں کرتے ہیں so you know پہلی بار تو میں نے اگر میں کلی کے لیکچر کو دوبارہ ریویو کروں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے چار باتیں آپ کو بتانی ہیں کہ x-axis is quantity number one that is independent quantity y-axis is quantity number two that is a dependent quantity gradient is equal to quantity number three that is equals to quantity number two over quantity number one area is equals to quantity number four that is equals to quantity number one multiply by quantity number two پاسیں اگر آپ کل کے لیکچر کو برابر کر دیں columns-tolum set بنے ہوئے ہیں ان columns کو برابر کر کے اگر آپ یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ سر جی آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں x-axis پر ایک quantity ہے کونسی والی x-axis پر ہم کیا لگاتے ہیں independent quantity جس کو آپ کیا کہہ دیں جس کو آپ کہہ دیں quantity number one ٹھیک ہے جی پھر y-axis پر کیا ہے y-axis پر dependent quantity ہے جس کو کیا کہہ دیں quantity number two کہہ دیں اور جو gradient ہے جس کو آپ slope کیا inclination کہتے ہیں وہ جب آپ calculate کر لیں گے جو value نکلے گی وہ کس چیز کی ہوگی سر وہ کسی اور quantity کی ہوگی کونسے والی کی وہ اصل میں بنیادی طور پر یہ dependent quantity over independent quantity ہوگی جس کو آپ کیا کہیں گے this will give you the quantity number three اسی طرح اسی طرح جو آپ کا area ہوگا وہ basically کیا ہے وہ آپ کا dependent اور independent quantities کا کیا ہوتا ہے وہ دو quantities کا product ہوگا ادھر تو divide ہو رہا ہے تو ادھر کیا ہو جائے گا ادھر میں اس کو multiply کر دوں گا کیا لیکن جی independent quantity یا dependent into independent جو مرضی کریں dependent quantity multiply by independent quantity بس آپ کل کا لیکچر یاد کریں نہ کریں برہے میں بنی یہ چار لائنیں یاد کر لیں تو ہمارا جو ہے وہ کام چل پڑے گا اس بات میں اگر کسی کو problem ہے تو please ہاتھ کھڑا کریں یہ ہے وہ بات جو میں نے physics میں apply کرنی تھی کہ physics میں graphs کی یہ بات بتاؤنی چاہیے باقی وہ جو mass پر آرہ تا تین چار دنوں سے یا کافی دنوں سے وہ اگر آپ biology والے بھول بھی جاتے ہیں تو مجھے problem نہیں ہے مجھے بس اتنی بات آپ کو بتانی ہے کہ there is an independent quantity on the x-axis there is a dependent quantity on the y-axis the gradient will tell you a third quantity which will be equal to the ratio or the rate of kya independent of kya of dependent quantity with respect to the independent quantity and the area will give you the fourth quantity that will be equal to kya the product of kya janaab the product of dependent and independent quantity so you know چار quantities ہیں جو ایک وقت میں graph سے پتا چلتی ہیں ویسے تو graph کا کام کیا تھا کہ ایک وقت میں دو quantities کو آپس میں relate کریں تو ان quantities کا ratio بھی discuss ہم کر سکتے ہیں ان quantities کا product بھی discuss کر سکتے ہیں تو پتا جلتا ہے وہ کوئی اور quantity ہے جب اس کا area discuss کرتے ہیں یا product discuss بھی کوئی اور quantity کبھی کبھار ہے اور کبھی کبھار نہیں یہ بھی مسئلہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہی جو ratio یا rate ہے وہ quantity ہی نکلے گی یا area جو product ہے وہ quantity نکلے کیونے صحیح لیکن ہمارے کام کی نکلے گی ہمارے کام کی نکلے گی time کے graph کی example دوں گا یا speed time کے graph کی example دوں گا یا acceleration time کے graph کی example دوں گا I think میں یہاں پہ آگے آپ کا کیا بولتے ہیں وہ force extension graph ہو گیا یا voltage current کا graph ہو گیا یا hook law ہو گیا میں ان graphs کی بات یہاں نہیں کروں گا کیونکہ topic میرا چل رہا ہے kinematics تو لیکن examples of the idea جو بھی آپ کا idea ہے ان کی examples جناب صاحب heading دیجئے examples of the above idea examples of the above idea اور جو examples میں نے پڑھانی examples کون سی کرانی جی examples میں نے کرانی ہے related to kinematics اور جو related to kinematics فال examples ہیں I think تین examples کرانی جناب صاحب میں پہلا میں نے پڑھانا ہے آپ کو distance time graph پھر پڑھانا میں نے آپ کو speed time graph اور شاید تیسرا number پر میں آپ کو پڑھاؤں گا acceleration time graph there can be a momentum time graph as well لیکن میں بھی momentum time کے graph میں نہیں جانا چاہتا ایک بات تو بتائیے ان سب میں کیا چل رہا ہے میں distance کو بھی time کے ساتھ بنا رہا ہوں acceleration کو بھی time کے ساتھ بنا رہا ہوں ایک چیز تو obvious ہے پھر ہم نے time کو کل کیا کیا دیا تھا جو بھی ہے وہ independent ہے اگر وہ independent ہے تو وہ کدھر ہوگا پھر جو بھی ہے وہ x axis پر ہوگا تو میں کیا کروں گا جناب صاحب یہ time ہے جا کریں جا کر کدھر یہ میں x axis پر بناؤں اور distance ہے میں کدھر بناؤں جی سر جی y axis پر بناؤں similarly یہاں پہ بھی time کو میں کدھر بناؤں x axis پر بناؤں اور جو speed ہے میں اس کو کدھر بناؤں y axis پر بناؤں یہاں پر بھی time کو میں x axis پر بناؤں اور acceleration کو میں کدھر بنانا ہے وہ y axis پر بناؤں اور اس کو label شیبل بھی ہم کریں گے جی کیا بنے گا ہمارے پر غور سے سنی ہے اچھ ایک بات ہوں میں distance time پڑھا رہا ہوں کہ displacement time پڑھا رہا ہوں نہیں میں distance time لکھا ہو تو میں distance time لکھا ہے تو میں کوئی تیسرے چوتھے یا دوسرے نہیں time تو negative نہیں تو دوسرے quadrant کی یا تیسرے بارے کی تو بات نہیں ہوگی چوتھے کی بات کرنی ہے distance کے case دے گا وہ اپریز کام کریں گے سنتے جناب صاحب یہاں دو point تو ہو گئی time on the distance time کی مثال دوں time on the x axis distance on the y axis اس کی بات رہ گئی سنی یہاں gradient کس کے برابر ہے اور یہاں area کس کے برابر ہے میں وہ بات کرنا چاہوں گا gradient is equal to what and area is equal to what what is gradient ہوتا کیا rise over run rise پہ کون ہے distance over run پہ کون ہے time تو distance over time ہوتا کیا ہے اس کا مطلب ہم نے بچ پر بھی پڑھا تھا کہ gradient of distance time graph is equal to کیا speed need yellow جی اس میں اگر کسی کو پریشانی ہے تو please ہاتھ کھڑا کر دیجی anyone all level کی بات ہے کہ gradient ہوتا ہے rise over run rise پر ہے rise مطلب vertical axis پر ہے کیا distance run مطلب horizontal axis پر ہے time تو distance over time کیا ہوا distance over time speed ہو گیا کیا اس بات میں کسی کو problem ہے کہ distance time کا graph ہوتا ہے اس کا gradient ہوتا ہے speed کے برابر ہوتا ہے any problem with this no similarly اگر آپ area نکال نا چاہتے ہیں تو area کیا ہوتا ہے length into width کا concept ہوتا ہے ایک dimension کی length کو دوسری dimension کی length سے multiply کرنا پڑتا ہے تو بنیازی طور پر area is equal to length into width please tell me length پر کیا ہے length کے حساب سے کیا ہوگا time ہوگا width کے حساب سے کیا ہے distance ہے time into distance یا distance into time بس ایک problem یہ ہے کہ ہم نے theoretical script کے اندر کس کے اندر بھائی جان تھیوری میں basic terms پڑی ہیں ان terms میں وہاں کوئی ایسی term نہیں پڑی کوئی ایسا نام نہیں رکھا کون سا نام ہوں distance or time divide ہو رہے تھے تو quantity کو نکالی بھی speed لیکن distance or time multiply ہو رہے تھے تو ہم نے کوئی quantity نہیں کسی quantity میں distance time multiply نہیں کیا ہوا ہے کسی کو مسئلہ ہاں میں یہ ہی تو کہہ رہا ہوں نا بیتا کہ جب بھی کسی بھی quantity سن لو پورا جواب سن لیں ہم کسی بھی دو quantity کو multiply کریں یا ان کو divide کریں تو ہم اس کا نام رکھ سکتے ہیں آپ کہہ دیں distance multiply by time is known as Abbas work done per unit charge is known as voltage نام ہے کسی بندے کا بھی ٹھیک ہے تو اسے آپ سے نام رکھ لیں کسی بھی quantity کا اب آپ کام کیا نکال لیں گے لوگ یہ نہیں پوچھ ہیں کہ باس آپ نام کیا رکھ رکھ ہے اس کا کام کیا ہے آپ نے پچھلے سال بہت لوگوں نے momentum نہیں پڑا آپ نے mass velocity نہیں کیا اس سال میں کہتا ہوں آم کریں اس کا نام کیا رکھ دیں گے اس کا formula پڑھیں گے اس کا law پڑھیں گے پورا چپٹر بنا دیں گے تو اگر اول level میں کسی نے نہیں پڑھا اس سال mass velocity multiply ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہو quantity نہیں ہوتی quantity تو ہوتی ہے میں بس یہ کہہ رہا ہوں اس وقت میں بھی یہ کہوں it's nothing کیوں nothing کیوں کہوں میرے کام کنین ابھی بھی میں نے جتنی equation یں آپ کو پڑھائی ہیں کیا first equation میں second equation میں third equation میں کوئی ایک term میں ہے جہاں distance to t multiply ہو رہے u into t کیا ہے ut plus half 80 square 80 square u t term v u plus 80 a t term a into t term d t term نہیں ہے میں ابھی تک نہیں پڑی کوئی اس کا نام بھی نہیں ہے تو ایک کام کر دیں بس لگ نا جی area to time into distance but اگر آپ as a special case کہنے چاہتے ہیں as a special case as a special quantity it's nothing it's no quantity اگر آپ کہنا چاہتے ہیں no quantity دیں کہیں nothing لیکن میں time into distance لکھ دی ہے کے ساتھ half لکھنا پڑتا ہے کہ نہیں لکھنا پڑتا وہ ایک الگ phenomenon ناس کا مسئلہ میرا دیکھتے ہو تو کیا ہے gradient is equal to کیا rise over run please tell me what is on the rise it's not just speed rise change in speed چونکہ یہاں distance travel کہہ دیں مجھے problem نہیں ہے change distance کہہ دیں مجھے تب بھی problem نہیں ہے just distance کہہ دیں مجھے تب بھی problem لیکن یہاں مجھے problem ہے یہاں صرف speed نہیں لکھوں گا میں کیا لکھوں گا اوپر جا رہے ہو تو اس کو کیا بولیں گے increase in speed rise is change in speed میں اس کو categorically کیا بولوں گا rise change بلکہ increase کیا لکھے rise کا مطلب ہے increase in speed and if there is increase in speed over what is on the run it acceleration so you know what happens gradient اس کا برابر ہے اس کا grand rise over run that is this over this what is equal to it is equal to acceleration it is equal to acceleration جی تو بھائی یہاں تک اگر کسی کو مسئلہ ہے تو ہاتھ خڑھا کر دی ہے اب آتا ہوں اس کے کس کی طرف اس کے area کی طرف تو اس کا area کس کے برابر ہے جی general formula is length into width what is on the length and what is on the width length پر کیا ہے it time اور width پر velocity یا speed speed into time اب وہ graph کا pattern کیسا ہے وہ pattern decide کرے گا بلکہ pattern نہیں decide کرے speed into time کیا ہوتا جی speed into time 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 to time in every case in any case it is in any case it is distance یہ میں نے کیا بولا in any case it is distance what is meant in any case کتنے cases پڑھ لی ہیں ایک آپ نے پڑھا constant speed ایک آپ نے پڑھا uniformly accelerated motion یاد آرہے کیا آیا یہ constant speed کا formula کیا ہے v t v t v t accelerated motion میں d kis کے برابر ہے ایک پڑھی تھی آپ نے u t چلو plus کو مارو نا گولی ut تھا کے نہیں تھا plus جو half 80 square ut کی units بھی meter ہے اور half 80 square کی units بھی میٹر ہوئیں گی یا پھر آپ نے ایک اور بڑے تھی vt minus half 80 square تو d کے برابر تھا نا آپ کے کل پیپر میں ایک سوال تھا کون سے والا وہ units یہ بھی کیا ایک یہ term ہے اگر left side meters میں ہے تو یہ term بھی کس میں چاہیے میٹر میں یہ term بھی کس میں چاہیے تو سوال یاد آ رہا ہے کون سا question number i think question number 9 or question number 10 جس میں کیا بنتی ہیں i think something like this تین terms بنتی ہیں تو سوال کیا تھا کہ سردی وہ کیا بولتے ہیں جو اس term کی unit ہے یہ obviously کیا ہے میٹر ہے تو پھر اس کی بھی کیا ہوگی میٹر ہوگی اس کی بھی کیا ہوگی پتہ نہیں یہاں سے کہیں کہیں آپ نے پی کی unit سے نکالی ہوں گی یا پھر کیوں کی unit سے نکالی ہوں گی خیر بار حال کہ کہاں سے صحیح کیا کہ غلط کیا یہ آیا تھا کہ وہ آیا تھا میں بتا جاتا ہوں ایک طرف میٹر کا سکویر آیا تھا دوسری طرف میٹر پر سکویر سیکن آیا تھا ٹھیک ہے خیر اب کس کا صحیح آیا تھا کس کا غلط آیا تھا پانچ منٹ کا انتظار ہے وہ آج گا کرنامہ آپ پتہ چل جائے گا ادھر سوئے بھائی کرلو بیچینی ختم کرو بیچینی ختم کرو ادھر بور پہ دیکھو یہ میں نے کیا لکھا میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں میری بات ختم انہیں تو پھر آپ کے سوال کی طرف آتا میں نے کہا ایریا ہی کچھ لیندھ انتو ویٹھ لیندھ پہ ایک ایکسس پہ ٹائم ہے دوسرے ایکسس پہ سپیڈ ہے تو دس ایریا سپیڈ انتو ٹائم اب سپیڈ انتو ٹائم کیا ہوتا ہے میں نے کہا ہمیشہ ہی دسٹنس ہوتا ہے تو میرے موہ سے جب لغز نکلا ہمیشہ ہی دسٹنس ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا تھا اس کا بولا ہے تو میرے دماغ میں دو کیسے آگئے کون سے ایک یونی فارم ویلوسیتی والی موشن اور ایک یونی فارم ایکس ویلوسیتی والی موشن میں کیا فرملہ دماغ میں آیا سپیڈ ایس دسٹنس ٹائم تو دسٹنس ایس ایس ٹائم مطلب سپیڈ ٹائم اس دسٹنس 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 پھر ایکس ایکس موشن جب دماغ میں آیا تو اس میں تو ایک ایکس موشن ہوتی پر میں کونس ہوتی ہے پہلی میں دسٹنس کا لینہ دی نہیں کوئی نہیں v اس میں دوسری 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 پلاس چلیں دی کی یونیٹ کی تو تی سپیڈ دوسری ہے میٹر میٹر ہاف ایٹ سکیڈ کو گولی مار ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے что جب بھی آپ کیا کرتے ہیں سپیڈ کو ٹائم سے ملٹیپلائی کرتے ہیں آپ کونس سپیڈ کو ٹائم سے ملٹیپلائی کریں یا آپ انشل سپیڈ کو ٹائم سے سمیٹی پلائے کریں یا آپ فائنل سپیڈ کو ٹائم سمیٹی پلائے کریں آپ کو کچھ نہ کچھ کیا پتہ چلتا ہے ڈسٹنس ہی پتہ چلتا ہے میں یہاں سے ایک بات پر زور ڈالنا چاہتا ہوں کہ سپیڈ ٹائم گراف کا ایریا is آلویز کیا it is آلویز ایکل کیا جی ڈسٹنس ٹھیک ہے تو دو نوٹس اس کی نیچے بلک دیجئے کیسے جیسے ہاں لگا تھا gradient of distance time graph یہاں کے لکھوں gradient of speed time graph is equal to کیا is equal to acceleration gradient of speed time graph is equal to کیا جنا is on the x-axis and what is on the y-axis acceleration a label کریں a slash کیا ms minus 2 یہ اس graph کا اگر میں نے gradient نکالا تو کیا ہوگا یہ ذرا سونے جیاب gradient equals 2 rise over run what is on the rise it is the change in acceleration what is it rise میں کیا ہو رہا ہے it is the change in یا increase in یا just acceleration بھی لکھنا چاہتا بھی it is acceleration نہیں change تو لکھوا ہوں گا میں over what is on the run it is time میں تو اس کو یہ کہہ کر بھی ختم کر سکتا ہوں کہ میرے syllabus میں صرف اور صرف constant acceleration ہے change in acceleration ہے ہی نہیں پہلی بات تو اس کو تو میں کاموجین نہ تھی دوسری بات اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز پڑھی ہے جس میں a over t ہے تو آپ بتا دی دی آپ نے جو پیچھے theoretical approach پڑھا ہے kinematics کا یا جتنی بھی terms آپ نے پڑھی ہیں وہاں پر acceleration کے بہت سارے formula آپ کے پاس موجود ہیں ان میں سے کسی بھی formula کو سوچے ہیں اور سوچ کے بتائیں کیا وہاں کہیں acceleration اور time divide ہو رہے ہیں نہیں نا جیسے acceleration کی پہلی definition کیا ہے v minus u over t تو t divide ہو رہا ہے وہاں kis v سے ادھے جا کر کیا a into t into t square ہو رہا a over t وہاں بھی نہیں ہو رہا تیسری میں a ضرور time ہے ہی نہیں تو میرا نکھال کہ ہم نے کبھی acceleration کو time سے divide کر آیا ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ سر ہمارے syllabus میں نہیں ہے تو کیا اس کا مطلب ایک term نہیں ہے نہیں term تو ہوگی کب ہوگی کہاں ہوگی برہ میں بانی مت پوچھے گا پھر وہ بات کہ نہیں بتا رہا ہمارے syllabus میں کیا ہوگا ہمارے syllabus میں acceleration of time is nothing جیسے آپ نے وہاں پہ time into distance کو کہ nothing تو change and acceleration of time کو کیا کہوں پہ چلتے جی کیا بتا وہ بھی nothing ہے کچھ نہ کچھ what is area it is two quantities کا product it is length into width length کی پر کیا ہے there is time on one axis there is acceleration on the other axis acceleration multiply by time please tell me what is no change in velocity yeah change in speed yes v minus u it's not v it is delta v actually so if a equals delta v over t t t u the multiply a into t equals delta v that is change in speed so here is graph we have thought we have acceleration and time we so we have 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 here draw we have here here we have graph two characters are important speed time in area and here distance time what is here grain to speed and area almost nine to time into distances nothing ہی لکھی دے جینا تھیں اسی طرح یہاں پہ بھی جو acceleration time کا graph ہے اس کا area تو کسی چیز کے برابر ہے that is change in speed but you know جو اس کا gradient ہے وہ ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں رکھتا تو I think اس کے نیچے بھی کہا لکھیں جی اس کے نیچے لکھیں gradient of acceleration time graph is equal to gradient of acceleration time graph gradient of acceleration time graph is equal to کیا ویسے تو لکھیں is equal to change in acceleration over time پھر لکھیں that is nothing in our syllabus ویسے تو لکھیں gradient of acceleration time graph is gradient of acceleration time graph is کیا change in acceleration over time but it is nothing in our syllabus اور دوسری چیز کیا لکھیں گے area under the acceleration time graph is کیا it is equal to change in speed exactly area under the کیا جناب ساہب area under the کیا بولتے ہیں acceleration time graph is equal to کیا it is equal to it is equal to ڈھیک ہے پھر لگ گزارہ چلیں چھوڑ لگ گزارہ چلیں is equal to کیا جی is equal to change in speed اس میں اگر کسی کو problem ہے تو پریز ہاتھ کھلا کریں گے anyone